اسلام علیکم مرگیوں کو بہت سے امراض سے مفوض رکھنے کے لیے یہ ایک سرگرمی نہ صرف عدویات کے اخراجات میں کمی کا باعث بنتی ہے بلکہ کسی بھی مرگی خانہ میں منافع کی شرعہ میں بھی اضافہ کو یقینی بناتی ہے پانی سے جرسوں میں ختم کر کے اس کا میار بہتر بنانے کے حوالے سے ویڈیو میں بات ہوگی اور ہم گریلو پمانے پہ بھی سستے ذرائقہ استعمال کر کے پانی کے ذریعے پھیلنے والی بماریوں کو بہ آسانی روک سکتے ہیں چکنز کی اچھی نشر نمہ کم امواد اور بہترین حازمے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تین چیزیں شیئر کرنے والوں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک آپ کو دستیاب ہے تو اسے آپ نے مہانہ پانچ دن کوئی بھی پانچ دن آپ نے وہ منتحب کر لینے مثال مہینے کی پہلی طریق دو تین چار اور پانچ یا دس سے لے کے پندرہ کے درمیان کسی بھی ٹائم پہ لیکن ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اپنے چکنز کو ویکسین نہ کریں جس میں آپ انہیں دوسری انٹی بائٹکس کا استعمال نہ کروائیں کیونکہ اس طرح کے پاڈکس کا جب آپ استعمال کرتے ہیں بلیچ ہو گیا ایسٹیک ایسٹ یا پھر نیلی ٹکی وغیرہ تو اس سے تین دن پہلے اور تین دن بعد آپ نہ تو ویکسین کر سکتے ہیں نہ ہی انٹی بائٹکس کا یوز کر سکتے ہیں نہ کچھ دوسری چیز آپ کو قریبی مارکیٹ سے یا ویٹنری کلینک سے یا جنرل سٹور سے ایسٹیک ایسٹ دستیاب ہو یا بلیچ دستیاب ہو دونوں کی سیم ڈوز ہوگی اور ایک جیسی ہی استعمال کرنے کی مدد ہوگی یعنی کہ ایک لیٹر پانی میں آدھا سی سی بلیچ اور ایک ہی لیٹر پانی میں آدھا سی سی ایسٹیک ایسٹ لیکن دونوں میں سے ایک چیز ایک وقت آپ نے استعمال کرنی ہے اگلے مہینے آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں متبادل یہ ہوگا وارٹر کلوری نیشن کے لیے کہ آپ نیلیٹی کی یعنی کہ واک سیف ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں اس ایک ٹیبلٹ کے اگر آپ چار حصے بنائیں تو اس چوتھے حصے کو آپ پانچ لیٹر پانی میں یوز کر سکتے ہیں یہ اتنی مقدار میں اتنے زیادہ وارٹر کونٹیٹی کے اندر آپ کے چکنز کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے حوالے سے پانی کی جراسیم کشی کے حوالے سے اس کے اندر مختلف دوسرے جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو موزور ہوتے ہیں آپ کے چکنز کی ہیلتھ کے لیے ان کو ہتم کرنے کے حوالے سے اناف ہوتا ہے کافی ہوتا ہے جیسے ہی آپ اسے پانی میں ڈالتے ہیں اس طرح سے پانی کے اندر بلو کلوریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ والی ٹکی یہ جو سبسٹانس آپ نے ڈالا ہے یہ بہترین طریقے سے ڈیزارو ہونا شروع ہو گیا پھر بھی انڈ پہ ایک مرتبہ اس میں ہاتھ ڈال کے آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ واقعی وہ ساری کی ساری مقدار اس میں ڈیزارو ہو چکی ہے حل ہو چکی ہے اس کے بعد یہ والا پانی آپ اپنے چکنز کے سامنے پینے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ تمام اشیاء جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پھر سے بتاتا چلو کہ ان میں سے ایک وقت کسی ایک ہی چیز کا استعمال کرنا ہے سیم ٹائم پہ دو چیزوں کو مکس کرنا اس کے موزرہ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں وہ والے مصبت نتائج برامت نہیں ہو سکتے جن کے لیے آپ انہیں یوز کر رہے ہیں ان کو جب بھی آپ یوز کریں گے اس کے بعد آپ اپنے چکنز کی ہیلتھ میں بقاعدہ طریقے سے امپرویمنٹ دیکھیں گے چاہے وہ حازمے کے حوالے سے ہو چاہے ان کی گروت کے حوالے سے ہو چاہے موٹیلٹی کو کنٹرول کرنے کے بالے سے ہو مرگیوں کے پینے والے پانی کی وارٹر کلورینیشن لازمی طور پہ کیا کریں تاکہ پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی یا پھیلنے والی مختلف بماریوں کو روکا جا سکے جو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون کون سی بماری ہیں مختلف جرسو میں ہمارے چکنز کی صحت کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں ہم کیلشیم ہائپوکلورائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں سوڈیم ہائپوکلورائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گریلوپ مانے پہ بلیچ وغیرہ کو پانی کی صفائی کے لیے استعمال کرنا آپ کو سستہ پڑتا ہے بیٹھوں کے ذریعے رتوبتوں کے ذریعے اور پانی کے ذریعے پیتھوجنز بیکٹیریا وائرسز اور بہت سے پیراسائٹس ایک سے دوسرے برڈ میں منتقل ہوتے ہیں سالمونیلا ایکولائی وغیرہ یہ امراض بھی ایک سے دوسرے برڈ میں پانی کی پی ایچ ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے بلیچ کا استعمال اہم کرداردہ کرتا ہے ہمیشہ مصبت نتاج برامت ہوتے ہیں جراسیم زیادہ سے زیادہ وہاں سے ختم ہوتے ہیں اگر آپ پائپس وغیرہ کی یا مختلف برتنوں کی خوراک پانی کے برتن یا کسی اور حصے کی ڈیس انفیکشن کروانا چاہتے ہیں صفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ سو لٹر پانی بھر لیں اس میں آپ آدھا چمچ بلیچ کا شامل کر لیں تو اس کو آپ ان پائپس میں سے گزار سکتے ہیں اس ڈرم کے پانی سے آپ مختلف جو برتنیں خوراک اور پانی والے انہیں واش کر سکتے دھو سکتے ہیں ان کے اوپر سے جرسومیں وغیرہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے نہ صرف پانی کی صفائی ضروری ہوتی ہے بلکہ جن برتنوں میں آپ اپنے چکنز کو پانی دے رہے ہیں ان کو بھی بہترین طریقے سے صاف ستھرا رکھنا بہت ہی زبردست قسم کی آپ کی سٹیٹیجی ہوتی ہے آپ کے چکنز کی باڈی کے اندر جرسوموں سے پاک صاف پانی پہنچتا ہے سی آر ڈی یعنی کہ کرونک ریسپریٹری ڈیزیز کوکسی خونی پیچز جیسے مسائل بہت لمبے عرصے تک آپ کے چکنز کو اگر پیلی پتلی بیٹھیں آتی رہیں تو ایسے حالات میں بھی اگر آپ ان کے وارٹر ڈیسنفیکشن کرتے ہیں وارٹر کلورینیشن کرتے ہیں پانی کو صاف ستھرا کرتے ہیں تو اس طرح کے امراض سے اس طرح کے مرض کے پھیلنے سے آپ اپنے فلاک کے اندر بہترین طریقے سے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم نے وہ والے سٹیپس اٹھا لیے کہ کم از کم ہماری مینجمنٹ ہمارا وارٹر سورس ہمارے چکنز کو ڈسٹرب نہیں کرے گا فاؤل کاررا یا ایوین کاررا میرکس کی بماری کا پھیلنا رانی کھیت جسے آپ نیو کیسل ڈیز اینڈی کا نام دیتے ہیں آئی بی جسے آپ انفیکشیس برونکائٹس کا نام دیتے ہیں اے ای ایوین انسیفیلومیلیٹس گمبورو کی بماری آئی بی ڈی انفیکشیس برسل ڈیز اور بہت سی دوسری بماریاں پانی کے ذریعے ایک چکن سے دوسرے چکن میں پھیل رہی ہوتی ہیں اس لیے آپ کے چکن فارم پہ جہاں پہ آپ دوسری بہت سی اہم سرگرمیاں بہت سی اچھی پریکٹسز کر رہی ہوتے ہیں وہیں پہ اگر آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں تو یقینی طور پہ نہ تو آپ کے چکنز بمار ہوں گے اور اگر ہلکا پھلکا کسی میں کوئی مسئلہ بن بھی جاتا ہے تو آپ اس کو فوری طور پہ ریکور کروا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیکیشن وغیرہ یوز نہیں کرنی پڑتی کیونکہ آپ نے وارٹر ڈیس انفیکشن بہترین طریقے سے کر لی ہے جو پانی کے پائپس ہوتے ہیں پانی کا جو سورس ہوتا ہے وہاں پہ کافی عصہ تک اگر پانی کٹھا رہتا ہے تو یہ والا پانی جب آپ کے چکنز میں پہنچتا ہے باڈی کی اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بائیو فلم ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سی فنگل گروت ہوتی ہے تو اس طرح کے پانی آپ کے چکنز کی امواد کا باعث بنتے ہیں یا پھر ان کو بہت زیادہ ایسے مسائل میں مبدلہ کر لیتے ہیں کہ جسم کے اندر فنگل سی کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے حاصل طور پہ اگر کوئی ایک بھی برڈ یا دو برڈ تین چار کچھ چکنز بیج میں سے بیمار ہوں تو اس طرح کے جو انفیکٹڈ برڈز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جرسوموں کو پھلانے کا باعث بنتے ہیں وہ پانی میں مو ماریں گے چونچ ماریں گے تو اپنی چونچ کے ساتھ لگے ہوئے چرسوموں کو وہ دوسرے برڈز تک بنچا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ڈیس انفیکٹڈ وارٹر اپنے چکنز کو آفر کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو فیڈ کھاتے ہیں فیڈ انٹیک ان کا بہترین قسم کا ہوتا ہے تو یہ تمام سٹیٹیجیز یہ ساری کی ساری سرگرمیاں آپ اپنے چکنز کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے حوالے سے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ آپ کے چکنز کو اور آپ کو بھی تب حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کے چکنز کے اندر کی جانب ان کی گٹ ہیلتھ ان کے سسٹمز زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے بہت بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ وہ والا پانی جب آپ کے چکنز کا جزوے بدن بننا شروع ہو جائے کہ جس میں جرسومیں شامل نہ ہوں تو یقینی طور پر چکنز زیادہ پانی پیتے ہیں پہلے کی نسبت وارٹر انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اور وارٹر انٹیک کا زیادہ ہونا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے چکنز کی ہیلتھ بہترین طریقے سے اب امپروو ہونے والی ہے ان کے باڈی ٹیشوز مختلف ازا پہلے کی نسبت بہتر کام کرنے والے ہیں اس لیے یہ ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم باز کاتھ ملوز خاطر نہیں رکھتے یہ آپ کے چکنز کے لیے بہت بینیفیشل ہے